دلیل مانگنے والے یہ نوجوان اتنا تو مانتے ہیں کہ امریکی سائنس دان نے چاند پر قدم رکھا تو امریکہ ہے جی جا چکتے ہیں میں ان سے کہوں میرا نبی وہاں گیا جہاں وہاں کہاں ہی ختم ہو گیا تو یہ شبہ کرتے ہیں یقین نہیں کرتے بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے بغیر اکسیجن کے کیسے رہے کورائے نار بہت گرم ہے وہاں سے کیسے گزر گئے کورائے زمحریر بہت تھنڈا ہے وہاں سے کیسے گزر گئے اتنا لمبا سفر تھوڑی سی دیر میں کیسے ہو گیا جب وہ واپس آئے زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم اک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ پانی چلتا ہے تو کہتے ہیں سم سیکنڈز کچھ سیکنڈ کے لیے پانی چل سکتا ہے بوضو کا کنڈی ایک منٹ یا سوہ منٹ سے زیادہ دن نہیں سکتی بستر کی گرمی بھی کچھ سیکنڈ رہ سکتی ہے اتنا لمبا سفر اور نبی واپس آ گئے عقل حیران ہے میں نے کہا یہی تو نبی کی شان ہے تم عقل کے پیتے لے کر نبی کی شان کو ناپنا چاہتے ہو ذرا آؤ میں آپ کو تجربہ کروں مجھے معلوم نہیں ہے یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے جس عالم کو آپ جانتے ہیں ذرا نام لیں غلام فرید اویسی صاحب نام لیا ایک بیٹھے گیا آپ میں سے کوئی غلام فرید اویسی صاحب کے علم کی تفصیل مجھے سنا دے کتنا جانتے ہیں وہ میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں آپ مجھے بتائیں ایک صاحب اٹھ کے گئیں کہ مولانا صاحب عربی بھی جانتے ہیں مولانا صاحب فارسی بھی جانتے ہیں مولانا صاحب اردو بھی جانتے ہیں پنجابی بھی جانتے ہیں سندھی بھی جانتے ہیں کتابیں بھی انہوں نے پڑھ رکھی ہیں قرآن کو بھی سمجھتے ہیں حدیث کو بھی سمجھتے ہیں آثار کو سنن کو سب کچھ سمجھتے ہیں میں نے کہا بس کہنے لگے مجھے اتنا معلوم ہے وہ کتنا جانتے ہیں مجھے پورا معلوم میں دوسرے کو کہوں گا اچھا تم وہ دو باتوں کا اضافہ کر دے گا وہ بھی چک ہو جائے گا اتنی بات کہے گا نہیں مجھے اتنا پتہ ہے ان کو کتنا پتہ ہے میں پورا جانتا نعمت تیسرے کو چوتھے کو پانچنے کو موقع دوں گا سب یہی کہیں گے کہ ہمیں اتنا اندازہ ہے ان کا این کتنا ہے ہمیں پوری طرح پتہ نہیں اور چودری صدی میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص تم اس کے علم کو نہیں ناب سکتے تم میرے نبی کی شان کو کہاں سے ناپو گے وہ کون سے پیتے تم نے ایجاب کر لیے ہیں کون سے ان چیتے تم نے ایجاب کر لیے ہیں کہ تم نبی کی شان کو ناپو میرے نبی کی شان کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں اور سنیں ڈاکٹر تاہر مفیق صاحب کو نباب شاہ والے جانتے ہیں؟ پوچھ جاؤں جان سارے بندے نہیں بولیں اس کا مطلب نہیں جانتے ہیں یہ جو صاحب بیٹھے ہیں ان کو جانتے ہیں نباب شاہ والے؟ اونچی کیا نام ہے ان کا؟ کاری ساجد ویسی صاحب چلو سنو دیان سے مجھے کاری ساجد ویسی صاحب کا نام سننے کو مل گیا اگر میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے میں پہچانتا نہیں ہوں میں چلا جاؤں پشابر کہاں؟ پشابر میں چوک یادگار میں جا کے لوگوں سے کہوں کاری ساجد ویسی صاحب کو جانتے ہو؟ کہیں گے نہیں ہو سکتا ہے کوئی بندہ مل جائے کہہ دے میں نے نام سنا میں نے کہا ان کو پہچانتے ہو؟ کہیں گے نہیں کہاں کیوں؟ میں نے کہاں نباب شاہ کے دے کہیں گے پھر یہاں کیوں پوچھنے آئے؟ بندہ نباب شاہ کا ہے تم یہاں پوچھنے چلے آئے ہو؟ میں نے کہاں تم بتا دو کہیں گے کیا ہمیں بتا سکتے ہیں؟ میں وہاں سے اٹک آگیا اٹک سے میں راولپنڈی آگیا وزیر آباد آگیا گجرہ والا آگیا لاہور آگیا سارے پیروں کے نام دوں گا اسی میں ٹائم پورا ہو جائے گا میں جہاں گیا لوگوں نے کہا ان کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہونا تو ان کے گھر والوں سے پوچھو کن سے پوچھو؟ ان کے محلے والوں سے پوچھو ان کے دوست یاروں سے پوچھو جن کے ساتھ صبح و شام دن رات وہ وقت گزارتے ہیں پڑوس والوں سے پوچھو ان کے رشتے داروں سے پوچھو وہ صحیح بتائیں گے ہم بتا سکتے ہیں بات ٹھیک ہے؟ آواز آئے بولنے پر ٹیکس تو نہیں ہے نا؟ صحیح ہے نا بات گھر والے بتائیں دوست یار بتائیں رشتے دار بتائیں محلے دار بتائیں تو میں نے کسی آدمی کے بارے میں جاننا ہے میں اس کو پہچاننا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں جاؤ اس کے گھر والوں سے ملو دوستوں سے ملو یاروں سے ملو مجھے اپنے نبی کے بارے میں پوچھنا ہے تو میں آج کے ان لوگوں سے کیوں پوچھوں میں اہلِ بیت سے کیوں نہ پوچھوں میں صحابہ سے کیوں نہ پوچھوں جو صبح بھی نبی کے شام ہوتے تھے ساتھ ہوتے تھے رات کو بھی ہوتے تھے جلوت خلوت اکیلے تنہائی میں ہر وقت نبی کے ساتھ ہوتے تھے وہ ہی بتائیں گے اور وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لَمْ عَرَا قَبْلَهُمْ مِسْلَهُمْ وَلَا بَعْدَهُمْ ہم نے نبی جیسا نہ ان سے پہلے دیکھا ہے نہ ان کے بعد دیکھا ہے جب مجھے یہ صند مل گئی اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت آج کوئی اٹھ کر کہے کہ نبی ہمارے جیسے تھے تو میں اس کہنے والے کو یہی کہوں گا تُو میرے نبی کو جانتا پہچانتا اللہ فرماتا سبحان اللہی اصرا بی عبدی ہی پاک ہے وہ جس نے سہر کرائی اپنے بندے کو یہاں بھی نبی یہی نہیں فرمایا بھی حبیبی ہی نہیں فرمایا بھی عبدی ہی فرمایا اور جس کی عبدیت بھی یہ شان ہے اس کی نبوت کی کتنی شان ہوگی ان کی شان عبدیت کو بھی ہم سمجھ سکے سمجھ سکتے نہیں تو نبوت کی شان کو کہاں سمجھیں گے آئیے اب میں اعتراضات کے جواب مختصرن دوں میں نے سکا اس کی شب میں تین گھنٹے سے زیادہ کی تقریر کیے وہ ریکارڈ ہو گئی ہے وہ سننے نا اس میں سائنس بھی بیان کی میں جھلکیاں دکھاتا ہوں صرف جھلکیاں میچ بوکس کہتے ہیں انگلیش میں اردو والے ماچس کہتے ہیں دیا سالائی کہتے ہیں جانتے ہو اونچی گھر میں ہوگی نا نہیں آپ لوگ تو کہیں گے ہماری جیب میں بھی ہے کیونکہ آپ کو بہت شوق ہے آگ لگانے کا ویسے میں کہوں دس روپے کے نوٹ کو آگ لگاتا تو آپ کہیں گے میں بے وکوف ہوں تو جب سگرٹ پی رہے ہو تو آگ ہی لگا رہے ہو اور کیا کر رہے ہو نہیں سمجھ جائے لیجے کہ دیا سالائی ہے آپ دیا سالائی لیتے ہیں اس میں سے ایک سالائی نکال کے اس کے سائد پہ لگے ہوئے مسالے سے لگڑتے ہیں ٹھیک ہے وہ مسالہ کیوں نہیں جلتا سائنس والوں جب آپ بتاؤ وہ مسالہ کیوں نہیں جلتا صرف آپ کی وہ سالائی کا کنارہ جل اٹھتا ہے لگا ہوا مسالہ جلتا اونچی لیکن آپ وہیں اگر قریب رکھ دیں اس کو جلا کر تو وہ بھی جل اٹھے گا مگر صرف رگڑنے سے وہ جلا اونچی یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی قرآن میں ہے کتنی آگ تھی بلندی پر اڑنے والے پرندے بھی اس آگ میں گھن کر گر رہے تھے اتنی تیز آگ تھی ان کو ڈالنا تھا انہوں نے مشین منگوائی یہ کون جا کے ڈالے جو جا کے ڈالے گا وہ خود جل جائے گا مشین منگوائی اس سے حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکا اس مشین کو من جلی جس کا آج کل نیا نام کینن یا توپ کہتے ہیں اس طرح کی مشین تھی اس سے حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکا قلنا یا نارکونی بردن وسلامن على ابراہیم اللہ فرماتا ہے ہم نے آگ سے کہا ابراہیم پر تھنڈی ہو جا صرف اللہ نے یہ نہیں کہا تھنڈی ہو جا ساتھ میں سلامن کہا سلامتی والی اللہ وہ اتنی تھنڈی ہو جاتی کہ وہ تھندک برداشت نہ کی جا سکتی سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم کو اس آگ میں جلایا نہیں تو جو اللہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کے بعد بچا سکتا ہے وہ قرآن نار سے بھی اپنے حبیب کو گزار سکتا یہ گزرنے کی بات ہے دیعا صلی اللہ میں نے مثال سمجھنے کے لیے دی ہے اگر وہاں رکھیں تو وہ جن اٹھیں لیکن صرف گزرنا اور ہے تہرنا سمجھا رہی ہے با جلگیاں دکھا رہا ہوں صرف جلگیاں آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے انسان نے ٹائم اینڈ اسپیس وقت اور مفتار پر قابو پا لیا ناشتہ مشرق میں کرتا ہے تو دوپیر کا کھانا جا کر مدرب میں کھاتا ہے وہاں سے کوئی ٹیلی فون ملائے اگر اسی وقت آپ سنتے ہیں آپ تو دیکھ بھی لیتے ہیں اسکائپ آگیا ہے اور دوسرے کتنے آپ کے پاس آگئے آپ دیکھ لیتے ہیں نہیں نہیں میچ ہوتا ہے آسٹریلیا میں کراچی سے آسٹریلیا اگر آپ سفر کرے اٹھارا گھنٹے ہوائی جہاز میں لگتے ہیں مگر وہاں جس وقت کوئی کیج پکڑتا ہے آپ اسی وقت دیکھ لیتے ہو یا چار گھنٹے بعد دیکھتے ہو تو یہ انسان کی بنائی ہوئی مادیات کا حال ہے انسان نے ٹائم پر اور ان چیزوں پر قبضہ پایا ہے لوگ کہتے ہیں اتنا بلا واقعہ تھوڑی سی دیر میں کیسے ہو گیا ارے آئین اس ٹائم کی دیل ہوئی اس کی اگر کھنوری کو ایمان لو کہ جب انسان کو ایمان دا اگر وہ نوری اس کے ساتھ سفر کرے تو وہ انرڈی بن جاتا ہے اس کے لیے پھر فاصلے اور وقت کوئی چیز نہیں رہتی سائنس مانتی ہے مگر بڑی بڑی داریاں رکھ کر بستر لوتے اٹھا کر گھومنے والے نہیں مانتے کیوں کہ ان کی عقل میں وہ بات آتی عقل ہوتی تو آتی نا اوپر والا خانہ خالی ہے میں نے کسی کا نام لیا ہے صبح اگر آپ کو کہیں رات کو ہمارے خلاف بول گیا کہنا اس نے نام نہیں دیا تھا اچھا اب تم پتہ چل گئے میں نے کسی کا نام لیا نہیں ہے اور لونگا بھی اب جو ہیں وہ دیکھے جانے میں نے آپ کو بتانا ہے ان کی عقل کا کیا حال ہے جرہا سن لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میرات سے واپس آئے واپس آ کر ابو جاہل سے فرمایا میں رات و رات یہاں سے مسجد اقصہ گیا وہاں سے آسمانوں کو گیا اور رات و رات کو واپس آ گیا ابو جاہل حیرام ابو جاہل اونچی حیرام اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تو یہ جسمانی میراج تھی اس لیے اس نے اعتراض کیا ابو جاہل نے اعتراض کیوں کیا کہ حضور نے فرمایا میں جسم کے ساتھ گیا اگر خواب کی بات ہوتی تو وہ اعتراض کرتا اونچی خواب تو وہ بھی دیکھتا تھا اور خواب میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتا تھا تو یہ جسمانی میراج روح اور جسم عبد کا لفظ آیا ہے میرے لبی جاہتے ہوئے اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے یہ لبی کی جسمانی میراج ہے روحانی میراج روحانی تو ان کو ہر وقت حاصل تھی مجھے کوئی ایک سیکنڈ بتائے جب ان کو روحانی میراج حاصل نہیں تھی تو یہ لبی نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا اچھا یہ تراز کرنے والے دو دلیلیں دیتے ہیں وہ بھی سنا دوں جب وہ بھی سن لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ان کی دلیل کا حال کیا ہے پہلے دلیل یہ پیش کرتے ہیں مومنوں کی ماں حضرت زیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان وہ فرماتی ہے میراج کی رات میں نے نبی کو اپنے بستر سے غائب نہیں پایا دیکھو بیوی کہہ رہی ہے کہ حضور میرے پاس ہی تھے بستر دیتے کہیں کہہ رہی اور تم کہتے ہو میراج پر گئے تو بیوی کا بیان ہے کہ میں نے غائب نہیں پایا میں نے کہا اچھا جائے یہ دلیل ہے تمہاری جواب سنو گے کہہ لے کہ کیا جواب میں نے کہا یہ بتاؤ حضرت عائشہ حضور کے حرم میں کب آئیں میراج سے پہلے یا بعد میں کہہ لے کہ بعد میں میں نے کہا پھر دلیل کیا ہوئی جب وہ اس وقت تک گھر میں آئی نہیں ہے تو پھر دلیل کیا ہوئی وہ آئی ہیں بعد میں تم واقعہ پیش کر رہے ہو پتا چلا تمہاری دلیل میں کوئی ڈم اور بنا لو اس طرح کی دو جاب اچھا ایک اور پیش کرتے ہیں وہ بھی سن لیجئے حضرت ام المومنین سکیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کیا کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے انہوں نے کہا نہیں آئیت پڑھی انہوں نے قرآن کی لا تُدرِفُهُ الْعَبْسَارِ کوئی آنکھ اللہ کا ادراک کر سکتی نہیں ادراک کر سکتی زرہ ساتھ دو میرا آواز لگاؤ ادراک کر سکتی تقریب میں ہی کروں گا میں سبحان اللہ کہنے کی فرمائش بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ باتیں ایسی کروں گا آپ کو سبحان اللہ کہیں گے داد میں نے کبھی مانگی نہیں میں یہ بھی نہیں کروں گا کہ آپ اٹھائیں ہرائیں یہ عدب کے خلاف ہے میں اس کے لیے بھی نہیں کہوں گا لیکن جب میں کوئی بات کروں میرا مقصد ہوتا ہے دیکھوں آپ کی توجہ کتنی ہیں آپ سمجھ کتنا رہے ہیں تو کوئی آنکھ اللہ کا ادراک کر سکتی کہ جتنے علماء یہاں بیٹھیں ان سے پوچھو ادراک کے معنی کیا ہے پورا پورا گھیر لینا پورا پورا یہ بھالا نا سمیر رضا ساں بیٹھیں یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں ختم ہوتے ہیں میں پورا پورا ان کو دیکھ رہا ہوں نا چوڑائی لمبائی کی مجھے نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں ادراک کرنا اور ایسا اللہ کے لیے کوئی کر سکتا کیونکہ اللہ جسم سے جسمانیات سے زمان سے زمانیات سے مکان سے مکانیات سے پا ہے سمتوں جہتوں سے پا ہے کوئی آنکھ اس کو پورا گھیر سکتی آنکھ اللہ کا ادراک کر سکتی کہ جتنے علماء یہاں بیٹھیں ان سے پوچھو ادراک کے معنی کیا ہے پورا پورا گھیر لینا پورا پورا یہ بھالا نا سمیر رضا سب بیٹھے ہیں یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں ختم ہوتے ہیں میں پورا پورا ان کو دیکھ رہا ہوں نا چوڑائی لمبائی کی مجھے نظر آ رہی ہے یا نہیں اس کو کہتے ہیں ادراک کرنا اور ایسا اللہ کے لیے کوئی کر سکتا کیونکہ اللہ جسم سے جسمانیات سے زمان سے زمانیات سے مکان سے مکانیات سے پا ہے سمتوں جہتوں سے پا ہے کوئی آگ اس کو پورا گھیر سکتی ہم ادراک نہیں مانتے ہم تو دیدار مانتے ہیں ہم رویت مانتے ہیں دیدار مانتے ہیں ام المومنین کا بیان سچا قرآن میں جو فرمان ہے وہ سچا کوئی آنکھ اللہ کو گیر سکتی ہونچی ہونچی بولے اعتراض ختم ہو گیا یا نہیں ہونچی ہونچی جی زمین کے بغیر کیسے لہے ایک بندے سے میں کہوں کھڑے ہو جاؤں کھڑا ہو جائے میں کہوں گا ایک نام اٹھاؤں کو اٹھانے بڑا میں کہوں گا دوسری اٹھاؤ تو کہہ گا جی دوسری اٹھا کے میں کیسے کھڑا رہ سکتا ہوں تو جب دو ٹام اٹھا کے زمین پہ نہیں رہ سکتے تو اوپر کیسے چلے گئے میں نے کہا یہ تیری سمجھ کی بات ہے دعویٰ نبی نے جانے کا نہیں کیا دعویٰ اللہ نے دے جانے کا کیا اب مجھے یہ بتا کہ اللہ لے جا سکتا ہے یا نہیں وہ ہوا اللہ کل شیئن قدی وہ ہر چاہے پر قادر ہے وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اس کو کوئی روپنے ٹوپنے والا نہیں اس کو کوئی مجبوری کمزوری نہیں تو اللہ فرماتا ہے سبحان پاہ ہے وہ جو لے گیا اس لفظ سے شروع کر کے ہر اعتراس کا جواب دے دیا ہرے جو کہے کہ کیسے کہے اللہ نے گویا کیا فرمایا پیارے دعا تو آنے کا نہ کر دعا میں جانے کا کرتا ہوں کہ تھا کہ کوئی تجھ پر اعتراض نہ کرے جس کو کرنا ہے مجھ پر کرتا رہے سمجھ آئی ہے باب ہونچی اب مجھے بتاؤ اللہ لے جا سکتا ہے یا نہیں یہ پرندے کیسے اڑ رہے ہیں اب پرندوں کو چھوڑو ہوا اجاز کیسے اڑ رہے ہیں تم کہو کہ انسان اڑا رہا ہے انسان کے انجن کی طاقت مانتے رو نبی کی نبوت کی طاقت نہیں مانتے کیا ہو گیا تمہیں اب میں آپ کو ایک بات سنا دوں دنیا کا مشہور سائنسدان آئین اسٹائن یا مدی تھا ساٹھ سال پہلے کی بات ہے ساٹھ ستر سال پہلے کی زیادہ پرانی بات نہیں ہے اس کو دنیا کا بہت بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے اس کا بیان اس وقت ستر سال پہلے جب ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی اس نے کہا میں نے دو کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ایک کہتشا گلیکسی ملکی وے جو بھی آپ نام لیتے ہیں میں نے دیکھ لی ہے دو کروڑ نوری سال کتنے نوری سال کا مطلب سمجھتے ہیں سمجھاتا آؤ نواب شاہ والو ذرا اپنے اپنے کیلکولینٹر جس کے پاس ہے کھولو اور حساب لگا کے بتاؤ انسان کی بنائی ہوئی بجلی ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھے ایسی ہزار دو سو چوراسی میل سفر کرتی ہے ایک سیکنڈ میں کتنی ایک لاکھ چھے ایسی ہزار دو سو چوراسی میل ایک سیکنڈ میں اور اس کا سال بناوگے تو ساٹھ کھرب میل بنے گا پکائی دہائی سہکڑا ہزار دس ہزار لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کروڑ عرب دس عرب کھرب دس عرب جس کو انگلیس میں ٹریلین کہتے ہیں ساٹھ کھرب سال آپ کا ایک سال تین سو پینسٹ دن کا ہوتا ہے وہ ساٹھ کھرب سال بنے گا نوری سال وہ کہتا ہے میں نے دو کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ایک ایک کشا ستر سال پہلے دے لی ریڈیو بائنکلر ریڈیائی دور بین سے مگر وہی سائنسدان یہ بھی کہتا ہے جہاں تک کائنات کی سرحدوں کا سوال ہے میری عمر دس لاکھ سال ہو جائے میں معلوم کر سکتا جو سائنسدان اتنی دور دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے کائنات کی سرحد میں دس لاکھ سال بھی عمر مل جائے تو معلوم کر سکتا یہ سائنسدان کا حال ہے ایک ہزار سال پہلے نبی کے ایک شہزادے کا بیان ہے نظرت اللہ بلاد اللہ جمعن کائنات اللہ حکم اتصادی وہ اسے پاک فرماتے ہے اللہ کے سارے ملک میرے سامنے اس طرح ہے جیسے ہتیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے اللہ 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 شام ہے آقا کی کیا شام لکھ میں نے کہا رہا یہ صرف جلگیاں ہیں میں پورا بیان نہیں کر رہا صرف جلگیاں صرف اور ایک بات سناتا چلیں جنگ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ وقت آئے ایک عورت آئی میرا بیٹا کہاں اس کا بیٹا شہید ہو جنگ میں میرا بیٹا کہاں ہے اگر جلت میں ہے تو ٹھیک ورنہ میں ایسا روں گی ایسا روں گی دنیا دیکھ لے گی حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ یہ نہیں فرماتے تیرا بیٹا شہید جلت میں ہی ہوگا نہیں حضور فرماتے تیرا بیٹا جلت الفردوس میں ہے آپ سب نے سبان اللہ کہ دیا بھی سمجھ نہیں یہ بات کو میں سمجھ جنت کتنی بڑی ہے آپ کو پتا قرآن میں ہے عرط ہا کا عرط سماوات وال عرد جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے صرف چوڑائی کونی بھی چاہی تھی اتنی بڑی جنت اگر وہ بھی نواب شاہ کی طرح ہوتی تو جو جنتی ہے اس کو کم سے کم ستر اُرے رہی نہیں ہے ایک کمرے میں تو لن پر ختم ہو جائے جائے جنت اتنی تو اس کی چوڑائی ہے اور لمبائی کتنی اس کا معلوم ہے کتنی جنتیں ہیں میں آٹھ ہزار سال کے فاصلے پر جو جنت ہے میرے نبی نے ساری دیکھ لی جہاں اس کا بیٹا نظر آیا دیکھ کر بتا دیا سمجھ آرہی ہے ہم جی نہیں نہیں اللہ فرماتا جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں یہ تو اس کا حال جو پیارا بن جائے تو جس پیارے کی خاطر کائنات بنائی اس کو اللہ نے کتنی شان اطا فرمائی میرے نبی جیسا پونجی آؤ دو مسئلے اور سمجھا گوں کیونکہ میں دیوانہ سار گولتا رہا تو بات ختم نہیں ہوگی سنیں یہ لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں تھوڑا سا وقت تھوڑے سے وقت میں اتنی لمبی سیر کیسے ہو گئی تھوڑا سا حیرت کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے آئے میں قرآن سے بھی دلیلیں دیتا ہوں آپ کو پہلے سائنس سے سمجھا دیں انشاءاللہ تاکہ وہ لوگ جو صرف سائنس کو مانتے ہیں ذرا میری باتوں پر دیان دے آپ کے ہاں چوبیس گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے صحیح ہے غلطی کروں تو ابھی بتا دو بعد میں نہ بولنا لواب شاہ میں تیئیس گھنٹے کا کمی ہوتا ہے پچیس کا ہوتا ہے یہاں بھی ٹھیک ہے سال کتنے کا ہوتا ہے پکی بار کوئی ایک دن کم زیادہ تو نہیں ہوتا اب جو اللہ نے یہ کشائیں بنائی ہیں آج حال تو آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے میں جو بتا رہا ہوں جا کے چیک کر لینا مجھے یہ بتائیں آپ کے ہاں تین سو پیسٹھ دن کا ایک سال بعض ایسی گلیکسی سیارے ہیں جہاں ایک سال صرف اٹھائیس دن کا اور کہیں یہی ایک سال کروڑوں برس یہ سائنس اطارت ایک سیارہ وہاں پر سائنس دان کہتے ہیں ستاسی دن میں ایک چکر سورج کے گرد وہ مکمل کرتا آپ کہتے ہیں یہاں پر صبح چلے کے شام تک چکر ہو جاتا ہے وہاں پر ستاسی دن میں ایک چکر نیپچون نام سنا ہوگا اس کا سال ہمارے ایک سو پیسٹھ سال کے برابر ہے ہمارے پتہ چلا کہیں اللہ نے وقت وہی کم رکھا ہے اور وہی وقت کہیں پر اونچی اونچی آئیے قرآن سے ثبوت دیتا ہوا ابھی تو میں نے سائنس کی بات بتائی سور قحف قرآن میں ہے اصحاب قحف کا واقعہ یہ ساتھ آدمی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ایمان والے تھے بادشاہ کا نام تھا دقیانوس آپ کہتے ہیں نا کیا دقیانوس باتیں کر رہے ہیں یعنی پرانی باتیں اس کا نام کیا تھا بادشاہ کا دقیانوس اس نے خدایی کا دعویہ دعویہ کر دیا اپنے آپ کو سجدہ کروانے لگ گیا ان ایمان وعدوں نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا بادشاہ نے کہا یا مجھے سجدہ کرو ورنہ تمہیں مار دیا جائے مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ واقعہ اگر آپ نے سنا ہوا ہے تو ذینوں میں تازہ کر دیں میں نے جو بات سنانی ہے وہ یہ کہ آپ کو سمجھ آجائے کسی کے لئے وقت اور اور کسی کے لئے وہی وقت اور قرآن سے ثبوت مل جائے جو آپ کہتے نا تھوڑے سے ٹائم میں میراج کیسے ہو گئی جارہ سمجھ آج انہوں نے پادشاہ سے ایک دن کی مولت مانگی ہمیں ایک رابطی مولت دے تو اس نے کہا کل اگر سجدہ نہیں کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے گھر آئے گھر آکے کہنے لگے کیا کریں اس کو سجدہ کرتے ہیں ایمان جاتا ہے نہیں کرتے جان جاتی ہے کیا کرے ایک ساتھی نے کہا جان بھی بچاؤ ایمان بھی بچاؤ کیسے یہاں سے نکلو ہم ساری رات سفر کریں سفر کرتے کرتے دور نکل جائیں گے سو گو ہوگی کہیں چھپ جائیں گے پھر اگلی رات سفر کریں اس کے نکل جائیں گے جان بھی بچے گی ایمان بھی بچے گا اللہ والے تھے ایمان دینے پہ راضی اونچی